بارت کے رن آف کچھ کے قریب موجود ڈیپ ڈیپریشن کے سمندری طوفان میں بدلنے کا امکان ہے ڈیپ ڈیپریشن تقریباً دو سو ستر کلومیٹر مشرق میں موجود ہے اور بارہ گھنٹوں کے دوران آہستہ آہستہ مغرب اور جنوب مغرب کی طرف منتقل ہوا ہے یہ آج رات یا کل صبح تک سمندری طوفان میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گرت چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن کا سمندری طوفان بننے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن رن آف کچھ ہندوستان کے اوپر پچھلے بارہ گھنٹوں کے دوران آہستہ آہستہ مغرب اور جنوب مغرب میں منتقل ہوا اب یہ کراچی کے جنوب مشرق میں تقریباً دو سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے امکان ہے کہ یہ نظام مغرب اور جنوب مغرب کی طرف بڑھے گا جبکہ آج رات گئے یا کل صبح تک سن کے ساحل کے ساتھ شمال مشرقی بوہر عرب پہنچے گا ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن کا نظام کل تک مزید شدد اختیار کر کے ایک سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے ماہیگیروں کو اکتیس اگست تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے وہیر عرب میں طوفان بننے کے بعد اسے اسنا کا نام دیا جائے گا جو پاکستان کا تجویز کردہ ہے اسنا کے معنی بلند ترکے ہیں سوبہ سن میں سائیکلون الٹ کے بعد وزیرالہ سن مراد علی شاہ نے سوبہ انتظامیاں کو ہائی الٹ رہنے کی ہدایت کی ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری مکمل ہونی چاہیے تمام اسپتالوں کی انتظامیاں اسٹاف کی حاضری کو یقینی بنائیں کراچی والے موصلہ دھار بارش کے منتظر ہیں بیک میں موسمیات نے آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنی نمائندہ سنہ عارف سے جی سنہ بتائیے گا کراچی والوں کو موصلہ دھار بارشوں کا انتظار ہے میک میں موسمیات کی جانب سے کیا کہا گیا ہے جو بالکل موجودہ مونسون سسٹم جو ہے وہ پانچواہ سپل ہے اس مونسون کا اور یہ مسلسل دو روز سے جو ہے وہ کراچی کے آسمان پر اس کے بادل جو ہے وہ برس رہے ہیں اس کا زور اب تک برقرار ہے آج صبح سے بھی جو ہے وہ کراچی کا جو مطلع ہے وہ عبر آلود ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں کہیں بودہ باندھی ہو رہی ہے تو کہیں درمیان درجے کی جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے میک میں موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آج دوپہر سے لے کر رات کے درمیان جو ہے وہ شہر میں تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ موسلہ دار بارشیں جو ہے وہ اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آج کے درجہ حرارت کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو موجودہ درجہ حرارت شہر قائد کا اس وقت 27 سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 90 فیصد ہے اسی کے ساتھ 27 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شہر قائد میں ہوایں چل رہی ہیں اور ساتھ میں مہک میں موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ جون جو سسٹم شہر قائد کے قریب آئے گا اسی کے زیرے اثر شہر میں موسلہ دار بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا بارش کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشہ 24 گھنٹوں سے درمیان جو شہر میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی وہ کراچی کے علاقے نازم آباد میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی مہک میں موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موجودہ سپیل ہے یہ سپیل اس کے زیرے اثر شہر قائد میں 31 اگست تک اسی طرح سے کبھی ہلکی تو کبھی موسلہ دار بارشیں جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں بارشوں کا یہ سلسلہ اس میں مہینے 31 تک جاری رہے گا اپ ڈیٹ کر رہی تھی سنا عارف آپ کا شکریہ میر کراچی مرتضی وحاب کی یوسی کلیفٹن بلوگ ٹو کے اہم سڑک کنٹینر سمیت بیٹھ گئی ہے تحال نہ کنٹینر نکالا گیا اور نہ ہی سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا کوئی ریسکیو ٹیم میں پہنچی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز جواد شویب سے جی جواد بتائیے گا اس حوالے سے جی اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کلیفٹن بلوگ ٹو میں جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینر ہے جو سڑک پر چلتا ہوا ہے اور سڑک بیٹھ گئی ہے یہ کراچی کلیفٹن بلوگ ٹو کی ایک سڑک ہے جو نالے کے اوپر قائم تھی اور یہ کنٹینر کے گزرنے کی ویسے یہ گزشتہ راز ساڑھے گیارہ بجے سے بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی یہاں پہ انتظامیہ کا بندہ موجود نہیں ہے پچیس ٹن وزنی کنٹینر بتا رہے ہیں جو ڈرائیور موجود ہے راز سے یہاں پر موجود ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیا پریشانی ہے اور یہ اب تک یہاں سے ہٹایا کیوں نہیں گیا یہ بیٹھا کیوں اور اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے علاقہ جو ہے وہ کلیفٹن بلوک ٹو کا میئر کراچی مرتضا وحب کی یو سی ہے جہاں سے وہ بائی الیکشن جیت کے میئر کراچی کی سیٹ پر اس وقت بیٹھے ہیں اگرچہ انہوں نے اس سیٹ سے ریزائن کر دیا لیکن یہ سیٹ مرتضا وحب صاحب کی ہے یہ گاڑی کب سے یہاں پہ فسی ہوئی کوئی آیا نہیں آپ کے پاس رات کو ساڑھے گیارہ مجھے سے کھڑی ہے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا فیلال تو کوئی نہیں آیا یہ کس طرح بیٹھ گئی ہے اس وقت یہ پھلے ٹوٹ گئے بیٹھ گئے بس ان کا یہ کہنا ہے کہ رات سے یہاں پر ہیں اور ریسکیو کرنے کے لیے بھی کوئی اب تک نہیں آیا کہ کوئی سی کرین کے ذریعے سے اس کو ہٹایا جائے پھلیا کی تعمیر کی جائے آنے جانے والوں کو دکت ہو رہی ہے دشواری ہو رہی ہے اور اس کا بکیا اس کا جو ہے وہ بھی اس وقت تشویش کا باعث ہے کہیں اس کا پچھلا اس کا جان سے ابھی بھی موٹوسائکلیں کاریں گاریاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ بستی گاری ہے سب گزر رہی ہے اس کے پیچھے اس سے کا اگر وہ بیٹھ گیا کوئی کار اس کے اندر بیٹھ گئی کوئی موٹوسائکل والا گر گیا تو کوئی جان لے وہ حاستہ بھی ہو سکتا لیکن انتظامیہ کی جانب سے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے